ڈھنڈیوں میں ہم سبھی کے ہاتھ پیر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو آج اسی سے ریلیٹڈ میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے پپیہ کا چھلکا اور اسے میں نے بہت زیادہ پتلا نکالا ہے اگر اس میں پلپ ہے تو کوئی بات نہیں آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اسے اس طریقے سے یوز کیجئے اور یہ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہیلڈی ہوتا ہے اب یہاں پر اسے ہم ڈالیں گے چوپر میں اور اسے ہلکا سا ہم گرین کریں گے بہت ہی ہلکا سا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو سب سے چھوٹا والا جو مکسی کا جار ہوتا ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اس میں تو بہت ہی جلدی ہو جائے گا اب یہاں پر پہلے اسے ایک دو سے تین بار ایسے چلا لیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اسے بس ہلکا سا ہی کرنا ہے بہت زیادہ ابھی میشی نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو گہوں کے آٹے کا چالنے کے بعد چوکر بستا ہے نا وہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اچھا ہوتا ہے اس سے جو ہے اسکرب بہت بڑیاں ہوتا ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے دو سے تین بڑا چمچ دودھ ان تینوں کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے بہت ہی بڑیاں سا اور یہاں پر یہ اتنا بڑیاں آپ کو اثر دے گا نا کہ آپ کو پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سردیوں میں بھی آپ کے ہاتھ پر بلکل چمکدار اور گلوئنگ بنے رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اور اسے بہت زیادہ میں نے باریک نہیں پیسا ہے اور بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں ابھی میرا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رف دکھ رہا ہے اور کافی ڈال دکھ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ کو رپ کرنا ہے تو یہ کلنزر کا بھی کام کرے گا مساج کا بھی کام کرے گا اور بہت ہی اچھا ٹونر کا بھی کام کرے گا آپ اسے خود سے یوز کریں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اسے آپ ہفتے میں دو بار ضرور یوز کیجئے آپ کو بہت ہی بڑی ہاں ریزرٹ ملے گا تو یہاں پر بس اسے پانچ منٹ کے لیے اس طریقے سے آپ کو مساج کرنا ہے اور اس کے بعد میں دو سے تین منٹ ایسے ہی چھوڑ دیجئے اور پھر اسے نارمل پانی سے یا پھر گنگونی پانی سے واش کر لیجئے تو میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی باہر میں ہی کتنا زیادہ گلوئنگ دکھ رہا ہے اور یہ جو ٹیننگ ہوتی ہے نا اسے بھی ریموو کرتا ہے اب اس پر تھوڑا سا موشے ریزر لگا دیں گے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور پھر بہت ہی زیادہ ہاتھ پیر آپ کے ساف ستھرے اور چمکدار بنے رہیں گے تو ضرور یوز کیجئے گا بہت ہی فائدے مند ہے اور بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف تو یہاں پر دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سردیوں میں آلو چھیلنا بہت زیادہ پرابلم والا کام ہو جاتا ہے گرمہ گرم آلو کو چھیلنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے چھیل کے بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں تو اس کے لئے فوک میں آلو کو اس طریقے سے ہمیں لے لینا ہے فوک خسا دیجئے ہلکا سا آلو میں اور فروٹ نائف ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے اور انگوٹھے کی ہیلپ سے آپ آلو کو بہت ہی آسانی سے چھیل سکتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے چھیل جا رہا ہے اور ہاتھ بلکل بھی جلیں گے نہیں اور پورا ہی چھیل کا نکل جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ آلو چھیلیں گے تو آپ کے ہاتھ بلکل بھی نہیں جلیں گے اور نہ ہی نیلز جلیں گے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم نیلز سے ہی آلو کو چھیلتے ہیں تو انگوٹھے میں درد ہونے رکھتا ہے جلن ہونے رکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ آلو چھیل سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اب یہاں پر دیکھیں جب بھی ہم کبھی کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں کڑاہی پین جس میں بھی بناتے ہیں اور اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس طریقے کا جم جاتا ہے تو آپ یہ نانسٹک ہے تو آپ اسے سپون سے تو اس طریقے سے نہیں سکرپ کر سکتے تو آپ کیا کیجئے اس میں تھوڑا سا پانے ڈال دیجئے یہاں پر میں نے پانے ڈال دیا ہے اور اب اسے ہلکا سا ہم گنگونا کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس آپ ہلکا سا ہی کیجئے دیکھیں گے جیسے جیسے یہ گرم ہوگا اس میں جتنا بھی گوڑ یا چینی جو بھی لگی رہے گی وہ میلٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں یہ گلنا اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں بہت ہی جلدی یہ کلین ہو جاتا ہے آپ کو گھنٹو اسے صاف کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میں نے پانی تھوڑا کم ڈالا تھا آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیجئے اب یہاں پر دیکھیں اس پانی کو فیک دیجئے اور نورمل پانی سے اسے اچھے سے واش کر لیجئے بہت ہی بڑیاں سا ہمارا یہ نانسٹک پین ساف ہو جائے گا تو آپ کوئی بھی چیز بنائے نا اگر وہ نہیں ساف ہو رہی تو اس میں آپ ہلکا سا گنگونا پانی ڈال کے اس طرح سے واش کریں گے تو بہت ہی بڑیاں سے یہ ساف ہو جائے گا اور آپ کو گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے امید کرتے ہو فرینڈز یہ ویڈیو دائی ہوگی اگر ویڈیو زرہ سے بھی یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل موت بھولیے پھر ملتے ہیں تب تک لبا با تھانکیو فور ووچنگ